بولٹن کی آقاس میں رکھ کریں گے ملتان کا آپ کو بتائیں کہ ملتان میں میپکو کا گرمیوں کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاریاں مکمل کرنے کا فیصلہ گرمیوں میں ممکنہ طور پر الیکٹرک سامان کی ضرورت پڑھنے اور لوڈ کو مینس کرنے کے لیے نئے فیڈر بنانے کی باقاعدہ منظوری تھی تھی گئی گرمیوں سے پہلے گرمیوں کی تیاری کی جا رہی ہے ملتان میں میپکو کا گرمیوں کی آمد سے قبل ہی اس کی تیاریاں مکمل کرنے کا فیصلہ انشمنٹ کے لیے نئے فیجرز بنانے کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے ڈپٹی بیورو چیف طیب صیف ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے نیپکو نے آنے والے سال میں توانہ بہران کا بہران کا جو خدشہ ہو سکتا ہے ممکنا طور پر اس سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنا لیا اور اس حوالے سے نیپکو چیف جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر جو پرکرمنٹ بورڈ ہے اس کو اجازت دے دی ہے اس چیز کی کہ وہ تمام چیزیں جو کہ آنے والے سال میں ان کو ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کی بقاعدہ طور پر خریداری کر لی جائے جس کے حوالے سے جو کنڈکٹر ہیں پی وی سی تارے ہیں ٹینشن سپین پولز ہیں ہائی ٹینشن سپین پولز ہیں اور خاص پر جو کنڈکٹرز ہیں ان کی تمام کے خریدرے کی منظوری دی گئی ہے جبکہ چیف افیسر نے پندرہ ہزار نو سو ساٹھ لو ٹینشن پولز چھبیس ہزائی چار سو ہائی ٹینشن پولز پندرہ سو کلومیٹر واسٹ اپ کنڈکٹر پچیس سو کلومیٹر ڈارک کنڈکٹر خریدنے کی منظوری دی ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی میپ کو چیف نے چار ہزار کلومیٹر پی وی سی پچاس کلومیٹر گیارہ کیوی تار دس کلومیٹر پی وی سی تھری کورڈ ڈسک انسولیٹر ایسی ایس آر کنڈکٹر خریدنے کی منظوری دی ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی پیورکرمنٹ جو بورڈ تھا اس کے منظوری کے اندر جو ایک چیز کی ایک اور چیز کی منظوری دی گئی ہے کہ گیارہ کیوی کا جو کورٹ موہی فیڈر ہے جو کہ ڈیڈی خان کے اندر ہوئے شادلون کے قریب اس کی جو ہے بائی فرکیشن کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور ساتھ ہی ڈی ایچ کیو ہسپتال ملتان کے لیے تین اشاریہ تیاسی کلومیٹر کی جو لمبی ایک تار ہے اس کا وہاں پہ فیڈر بنایا جائے گا اس کی بقیدہ طور پر منظوری دی گئی ہے جبکہ ٹی ایچ کیو ہسپتال خان پور زلہ رہیم یار خان اس کے لیے بھی چھ اشاریہ چھ سفر کی جو فیڈر ہے اس کی بنانے کی منظوری دی گئی ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی میپکو نے انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان کے لیے دو اشاریہ پانچ تین کلومیٹر طویل جو ہے تار خیدنے کی منظوری دی گئی ہے جس کے بعد بقیدہ طور پر وہاں پر بھی فیڈر بنایا جائے گا اور یہ میپکو چیف کا یہ کہنا تھا کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس لیے ابھی سے ہم خیدنے کی منظوری دے رہے ہیں تاکہ جب بعد میں گرمی آئیں گی یہ تمام چیزیں ہمارے پاس سٹاک میں موجود ہوں اور باسانی جو ہے ہم ان تمام چیزوں کو جو انسٹال کرسے گے تاکہ خاص طور پر جب گرمیوں میں لوڈ زیادہ ہوتا ہے اور لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے مختلف جو ٹرانسفارمرز ہیں وہ جل جاتے ہیں جو مختلف پولز ہیں اور ان کے پر بجلی کا جو دباؤ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لوڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی تار جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے اور ان کے کوئی ایشو سامنے آتے رہتے ہیں ان تمام چیزوں سے نلٹنے کے لیے ابھی سے حکمت اعملی اندر گرمیوں کا سیدن سٹارٹ ہوگا ہے ان تمام چیزوں کی انسٹالیشن جو ہے وہ سٹارٹ کیا سکے جی ٹھیک ہے تیب سیف آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تمام طرح کے لیے چیف آفیسر میپکو نے بود آف ڈائریکچر سے منظوری کے بعد حتمی منظوری دی اور خریداری کرنے کا حکم دے دیا ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ ایکسائز دپارٹمنٹ کا شہر میں کمرشل یونٹ کی نشان دہی کے لیے کمیٹی تشکیل تین رکھنی کمیٹی ملتان میں نون ریجسٹرڈ کمرشل یونٹ کی نشان دہی کرے گی ایکسائز دپارٹمنٹ کا شہر میں کمرشل یونٹ کی نشان دہی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی تین رکھنی کمیٹی ملتان میں نون ریجسٹرڈ کمرشل یونٹ کی نشان دہی کرے گی مسیح تصیلہ چانتے ہیں بلال نیاسی سے جب بلال آگاہ کیچے کہا کمیٹی تشکیل دے دی گئی بلال نیازی سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ ایکسائس دپارٹمنٹ کا شہر میں کمرشل یونٹ کی نشان دہی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی تین رکنی کمیٹی ملتان میں نون ریجسٹرڈ کمرشل یونٹ کی نشان دہی کرے گی تین نے گلگشت کے علاقے میں نون ریجسٹرڈ کمرشل یونٹ کی نشان دہی کا آغاز بھی کر دیا مزید اصلاح جانتے ہیں بلال نیازی سے جو بلال آگاہ کیجے گا کمیٹی نے اپنے کام کا آغاز بھی کر دیا جو پہلے سروے ہوا تھا اس میں کئی یونٹ ایسے رہ گئے تھے جو پراپٹی ٹیکس میں شامل نہیں ہو سکتے اس حوالے سے ڈریکٹر ایکسائز تنویر گوندل کی جانب سے یہ اکامات جاری کی گئے تھے اس حوالے سے تین رکنی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو شہر کے مختلف سرکل میں جائے گی اس حوالے سے نشان دہی کرے گی کہ کون سا جونٹ کمرشل ہے لیکن ابھی تک وہ ٹیکس زون میں شامل نہیں کیا گیا اس حوالے سے پہلا آغاز گلگشت کے سرکل گلگشت سے کیا گیا اس حوالے سے آئی ٹیم جانب سے مختلف سروے بھی کی گیا اس کے ساتھ ہے جو چھبیس مختلف سیکٹر تشکیل دی گئے ہیں تو یہ چھبیس سیکٹر میں یہ ٹیم جائے گی اس حوالے سے جو کمرشل یونٹ ہیں جو کبھی تک ٹیکس زون میں شامل نہیں کی گئے تو ان کو اس حوالے سے کور کیا جائے گا اس حوال سے تین رکنی جو ٹیم بنائے گئے ہیں وہ ہفتہ وار اپنی ریپورٹ ڈریکٹر ایکسائز تنویر گوندل کو پیش کرے گی جبکہ دوسری جانب جو پرابٹی انسپیکٹر ہیں ان کو بھی احکامات جاری کی گئے ہیں کہ وہ اس ٹیم کے ساتھ تعاون کریں گے اور ان علاقوں کے بارے میں تمام طرح ڈیٹیز جمع کرائیں گے جن علاقوں میں جو کمرشل کے لیے جو پرابٹی ٹیکس وصولی کے لیے وہاں پہ جو سروے کی جاتے ہیں وہاں پہ جو مختلف سلی کی جاتے ہیں جب وہاں بھی ٹیکس دار نہیں کیا جاتے ہیں جو اس حوالے سے جو پرابٹی انسپیکٹر ہیں ان کو بھی احکامات جاری کی گئے ہیں کہ وہ اس ٹیم کے ساتھ مکمت اور پرابٹ تعاون کریں اور اس حوالے سے ہفتہ ہوا یہ رپورٹ جمع کرائے گی اس حوالے سے جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے تین رکنی اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے جی جی ٹھیک ہے بلال نیازی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تین رکنی کمیٹی نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے پنجاب پھر کے پڑھنے والے بچوں کے لیے بڑی خوشکبری سکول سے باہر بچوں کو نون فارمل سکول میں پڑھانے کے لیے تعلیم سب کے لیے کے حوالے سے نون فارمل سکول بنائے جائیں گے جن کے لیے پچاس کروڑ پیج جاری کیے گئے ہیں فارمل سکول سسٹم اینڈ پرامری ایڈکیشن لٹریسی اینڈ نون فارمل ایڈکیشن کے لیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں پنجاب حکومت نے تعلیم سب کے لیے کے حوالے سے پچاس کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیا ہے فنڈز فارمل اور نون فارمل سکولز کے لیے جاری کیے گئے ہیں ایک ہزار دو سو ساٹھ نون فارمل سکولز کے لیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں سکولوں سے باہر بچوں کو نون فارمل سکولز میں پڑھایا جائے گا نون فارمل سکولز سے بچوں کو دیگر سکولز میں لانے کا سبب بنایا جائے گا ایک ہزار دو سو ساٹھ نون فارمل سکولز میں کیجی سے تیسری کلاس تک کے بچوں کو تعلیم دی جائے گی تعلیم کے میدان سے ایک اور خبر بہاودین ذکرہ یونیورسٹی ملتان کی جانب سے ٹرانسپورٹ سسٹم کی مانیٹرنگ بہتر بنانے کے لیے ٹریکنگ سسٹم مطارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے گاڑیوں میں ٹریکنگ سسٹم کے لیے ٹینڈرز جاری کر دیے گئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹس کے مطابق ٹینڈرز کے لیے دس تسمبر تک درخواستیں طلب کر لی گئی ٹینڈرز میں صرف جی ایسٹی ریجسٹرٹ فرم ہی حصہ لے سکے گی یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹینڈر کے بعد یونیورسٹی کی تمام گاڑیوں اور بسوں میں ٹریک سسٹم مطارف کر آیا جائے گا جس پر ٹرانسپورٹ سسٹم کو مصیب بہتر طور پر چلایا جا سکے گا اور منیٹر بھی کیا جا سکے گا دیپٹی کمیشنر ملتان مدسر ریاض ملک نے کہا کہ دیلی ویٹس ملازمین کا معاملہ حکومت پنجاب کو منصوری کے لیے پھچوا دیا گیا ہے ملازمین کو نوکری پر رکھنے کی سفارش کی گئی ہے ریپورٹ کریں گے رہزا ملک دیپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملک نے صحت کی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے شہباز شریف ہسپتال کا دورہ کیا دیپٹی کمیشنر نے عدویات کے سٹور کی انسپیکشن کی اور مریضوں کو دی گئی سہولیات کا جائزہ لیا دیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں روزانہ آنے والے مریضوں کی تعداد بائیس سو سے زائد ہے مریضوں کے لیے لیز اپریشن سسٹم اور الٹرا ساؤنڈ کی مشینوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے ڈاکٹرز کے ڈرنس پر ہم چیک کرتے ہیں ڈاکٹرز سارے موجود ہیں سارا پیرامیڈک سٹاف موجود ہیں عدویات بھی موجود ہیں ہمارے پاس انسولین کی کمی تھی وہ بھی ہم نے ایفٹ کر کے تقریباً ابھی دو ہزار مزید منگوائی ہے پہلے ہمارے بستی نظار آئی تھی تو پانچ ہزار اویلیبل ابھی انسولین ہم دے رہے ہیں باقی دو فیسلیٹیز ہیں آپریشن کی فیسلیٹی ہے ابھی ہم لیزر روم یہاں پر اسٹیبلش ہم نے کیا ہے ڈاپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ شگر کے مریضوں کے لیے دو ہزار انسولین بھی ہسپتال پہنچ گئی ہے شہباز شریف ہسپتال پر مریضوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے دو الٹرا ساؤنڈ مشینز رکھوائی ہیں پہلے ایک ہوا کرتی تھی اور دو رکھوائی ہیں ان کمرےوں کو اسپیشل اسٹیبلش کی ہم نے جس کی وجہ سے ہمارا لوڈ مینجمنٹ ہو گی ہے اور لوگوں کو ریلیف پڑا ایک ملائے واپر بھی ڈاپٹی کمیشنر کا مزید کہنا تھا کہ مریضوں کے لیے انسولین وافر مقدار میں موجود ہے ڈاکٹرز کی حاضری خود چیک کی تمام سٹاف موجود ہے کیمرمن فراز حمید کے ساتھ رضا ملک ملتان آگے بڑھیں کچھ ہرطالوں کی بات کر لیتے ہیں ملتان میں گورنمنٹ انجینئرز ٹیکٹیکل الالاؤنس نہ دیے جانے پر کام چھوڑ ہرطال پر چلنے کے لیے گورنمنٹ انجینئرز کی جانت سے احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی گورنمنٹ دفاتر کے انجینئرز کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی اس حوالے سے دیکھتے ہیں گوہر احمان کی یہ ریپورٹ ملتان میں گورنمنٹ دفاتر کے انجینئرز کا مزید کام کرنے سے انکار کہتے ہیں کہ حکومت پنجاب کے پی کے طرز کا انجینئرز کو دیا جانے والا ٹیکنیکل الالاؤنس بحال کرے اس کے بعد گورنمنٹ دفاتر میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا جائے گا ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں 1.5 بیسک سیلری دیا جائے جیسے کے پی کے گورنمنٹ میں انجینئرز کو دیا جا رہے ہیں انجینئرز کا موشی قتل بند کریں آج ہم پورا من ریلی نکال رہے ہیں انجینئرز نے ہائی کورٹ چوک سے نوہ شہر چوک تک احتجاجی مارچ بھی کیا مظاہرین نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی گی مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت انجینئرز کا معاشی قتل بند کرے گورنمنٹ دفاتر کے انجینئرز کا کہنا تھا کہ جب تک الاؤنس بحال نہیں ہوتا تب تک پور امن احتجاج جاری رہے گا کیمرمن فراست عباس کے ساتھ گوھر رحمان ملتان ڈسٹیک اسبتال بہاون نگر میں سٹیٹسکین مشین کے بعد آنکھوں کا آپریشن کرنے والی مشین بھی خراب ہو گئی اسبتال میں آپریشنز بند کر دیے گئے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ڈی ایچ کیو ہسپتال بہاون نگر میں تین ماہ سے آنکھوں کا آپریشن کرنے والی مشین خراب ہے جس سے آپریشن کروانے کے لیے آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے ہسپتال انتظامیہ آپریشن کروانے والے مریضوں کو دور دراز کے ہسپتالوں میں ریفر کر دیتی ہے جس سے پرابیٹ ہسپتالوں کی جاندی ہو گئی ہے انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ مشین میں فالٹ کے مطالق عالی افسران کو تحریری اطلاع کر دی ہے کوٹ عدو میں گورنمنٹ گرلز کالج روڈ میونسپل انتظامیہ کی غفلت سے کچھرا کنڈی بن گیا ہے مسیح تفصیلات کے لیے دیکھئے تہمورہ ترکی یہ ریپورٹ میونسپل کمیٹی کی ناکست حکمت عملی شہریوں کے لیے دردے سر بن گئی گورنمنٹ گرلز کالج روڈ پر میونسپل کمیٹی کے عملے نے شہر بھر کا کچھرا پھینکنا شروع کر دیا سڑک کنارے پڑے جانوروں کی علائشوں اور گندگی سے علاقے کی فضا تاپنزدہ ہونے لگی ہے رہگیوں اور کالج جانے والی طالبات کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ بدبو کی وجہ سے گھروں میں رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے بچیاں سکول آتی جاتی ہیں بڑا مسئلہ بنتا ہے گندگی ہے پورے شہر کی گندگی یہاں پہ روڈ پہ ڈال جاتے ہیں وارڈ کا بھی ہے یہ آلے وارڈوں میں بھی بہت گندگی نالے گلیاں بھری ہوئی ہیں کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے نہ ٹی ایم ہوئی چیز کا وہ کر رہی ہے میونسپل انتظامیاں کا کہنا تھا کہ فانس کی کمی کے باعث مشینری خراب کھڑی ہے مشینری ٹھیک ہوتے ہی شہر میں صفائی کے انتظامات بہتر ہو جائیں گے اہلِ علاقہ نے ڈپٹی کمیشنر مظفر گرڈ سے گرلز کالج روڈ پہ کچھرے کو ٹھکانے لگانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہر کی فضا کو علودگی سے بچایا جا سکے بغیر ہلمٹ اور بغیر نمبر پلیٹ پر شہریوں کے چالان اور پولیس کو کھوری چھٹی ہے شہرِ علیہ میں قانون کے رکھ والے ہی قانون شکر نکلے ہیں پولیس اہلکار بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل پر سفر کرنے لگے ہیں عام شہریوں کے لیے وارڈن سرگرم ہو گئے ہیں مگر پولیس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے شہرِ علیہ میں قانون کے رکھ والے ہی قانون شکر نکلے بغیر ہلمٹ اور نمبر پلیٹ پر شہریوں کے چالان اور پولیس کو کھولی چھٹی پولیس اہلکار بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل پر سفر کرنے لگے عام شہریوں کے لیے وارڈن سرگرم پولیس اہلکاروں کے لیے کوئی قانون نہیں بغیر نمبر پلیٹ بغیر ہلمٹ کے شہریوں کے چالان کیے جائیں گے اگر آپ کے چالان وارڈنس نہیں کرتے تو ای چالان ان کے ذریعہ آپ کا چالان ہو جائے گا مگر پولیس اہلکار ہیں کہ ان کو کھولی چھٹی ہے عدنان یاکوب ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان بتائیے گا عام عوام کے لیے تو قوانین بنایا جا رہے ہیں مگر جنہوں نے اس پر عمل درامت کروانا ہے وہی قانون شکنی کریں گے تو وہ عمل درامت کیسے کروائیں گے جی بالکل جو تبدیلی سرکار ہے وہ پولیس میں تبدیلی نہیں لاسکی اور جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ موٹر سائیکل کی بغیر نمبر پلیٹ والی موٹر سائیکل پر جو سڑکوں پہ وہ گھوم رہے ہیں اور عام جو شہری ہیں ان کے خلاف کریٹ داؤن کیا جارہا ہے ان کے چالان کیے جارہے ہیں کسی کے پاس نمبر پلیٹ اگر نہیں لگی ہوئی اگر نمبر پلیٹ ہے بھی تو ہیلمنٹ نہیں پینا ہوا تو کاروانین روزانہ کی بنیاد پر کی جاتی ہیں لیکن جو پولیس اہلکار ہیں ان کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی ایکشن نہیں کوئی نوٹس نہیں اور جو پولیس اہلکار ایسی موٹر سائیکلوں پر سریعام شہر میں جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں جہاں پہ نمبر پلیٹ ہی نہیں ہوتی تو شہریوں نے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا انتظامیہ سے کہ ان کے خلاف کاروئی کی جائے عام عوام کی طرح دوسرے لوگوں کے خلافی قانون پر عامل درامل سب کو کرنا چاہیے چاہے وہ سرکاری کسی پوسٹ پر ہے چاہے عام شہری ہے ادنان یہ بتائیے گا کہ انتظامیہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بوارڈن کوئی پولیس اہلکار آپ کو بغیر نمبر پلیٹ یا بغیر ہیلمٹ کے نظر آتا ہے تو آپ اس کی ویڈیو بنائیں اور ہمیں ارسال کریں ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی کاروائی کی جا سکی اب تک ادنان تک غالبا ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ شہر اولیہ میں مسائل ہی مسائل ہیں پولیس اہلکار بغیر نمبر پلیٹ موڈر سائیکل پر سوار رہے قانون شک نہیں کرتے رہے کوئی روکنے والا نہیں ہے بہت شکریہ ادنان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انٹی کرپشن بہاولپور اور زلی انتظامیہ نے خیر پوٹ آمیہ والی سے تین سو اکڑ سرکاری عراسی پر اٹھارہ سال سے چاری قبضے کو واقعصار کرا لیا تین ارب روپے سے زائد مالیت کے رقبے کو کیسے واقعصار کریا جانتے ہیں اتھر ناشاری سے اتھر بتائیے گا عجیب بلکل ایسی ہے کہ انٹی کرپشن بہاولپور نے ایک بڑی کاروائی کی ہے اور گزشتہ اٹھارہ سالوں سے تین سو اکڑ سرکاری عراسی پر غیر قانونی قبضے کے خلاف آج کاروائی ہوئی ہے کیا کاروائی ہوئی ہے کب سے یہ سلسلہ چل رہا تھا بات کریں گے ڈائریکٹر انٹی کرپشن بہاولپورڈویان جناب عمران درزا عباسی صاحب سے اثر بتائیے گا اس کی تفصیلات کیا صورتحال تھی اور کیسے پتہ چلا جی بہت شکریہ یہ لائف سٹاک بریڈنگ سکیم میں گورنٹہ پنجاب نے نکالی تھی انیس سو ساٹھ میں اس میں پورے پنجاب میں مختلف ازلا میں تین سو اکر یا مختلف زمین زمینوں کا جو مقدار تھی وہ دی گئی لوگوں کو بہاولپورڈسٹرک میں خیرپور میں تین سو اکر اسی سکیم کے تحت الات ہوئی یہ لیز بیس سال کے لیے تھی اس میں ایکسٹینشن ہوئی انیس سو اسی میں ایکسپائر ہونے کے بعد یہ انیس سو نوے میں ایکسپائر ہو گئی پھر ایک انہوں نے ایکسٹینشن اس شرط پر لی کہ ہم انڈر ٹیکنگ دینے کے بعد کہ ہم مزید اس میں ایکسٹینشن نہیں لیں گے وہ دو ہزار تک تھی دو ہزار تک جب یہ مکمل طور پر لیز ختم ہو گئی تو پھر بھی یہ جو ناجائز قابضین ہیں یہ موقع پہ انہوں نے مختلف رٹس بھی کی اور سہارا لیا مختلف دوسرے دیگر قانونی طریقوں کا مختلف اس میں کم و بیش دس رٹے ہوئی اور دو آئی سی اے ہوئی یہ رقبہ جو ہے یہ خیرپورٹ آب ایمالی میں واقع ہے گیارہ جنوری دو ہزار بارہ ڈویین بینچ ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ لاہور انہوں نے ایک بڑا تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور ان تمام رٹس کا اور آئی سی ایس کا فیصلہ کر دیا اور ناجائز قابضین کو ویڈ افیکٹ فرم دو ہزار یعنی اٹھارہ سال پہلے سے ناجائز قابضین یہ ڈیکلیر ہو گئے اب افسوس کی بات یہ ہے کہ دو ہزار بارہ کے ڈیسین کے بعد آج تک بھی وہ اس زمین پہ قابض بھی ہیں بلکہ اس سے اسی طریقے سے مستفیز ہو رہے ہیں جیسے ان کی ذاتی ہے ہمارے پاس یہ انفرمیشن کوئی بیس ایک دن ہوئے ہوں گے آئی کہ جی ایک اس طریقے سے ایک سپائر لیز ہے تین سو اکڑ گورنمنٹ کی زمین ہے اور اس پہ ناجائز قابضین بٹھے ہوئے ہیں ہم نے اس پہ ریگلر انکوائری کی اور اب ہم نے اس پہ ایک مقدمہ درج کر لیا ہے یہ رکبہ بھی بہت جلد واگزار کرا لیں گے تین سو اکڑ سرکاری ارازی گزشتہ اٹھارہ سالوں سے غیر قانونی قبضے میں تھی اور اب آج اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور ڈائریکٹر انٹی کرپچن کا یہی کہنا ہے کہ بہت جلد تین سو اکڑ ارازی اس کو واگزار بھی کرا لیا جائے گا بہت شکریہ تھا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے خبر شامل کریں گے ملتان سے تو آپ کو بتائیں کہ ساٹھ جوڑوں کی استعمال شادی کی تقریب کے لیے تیاریاں جاری ہیں ایم پی اے سلمان نعیم کا پنجال کا دورہ اور تقریب میں شرکت کے لیے آتھ ہزار مہمانوں کو مدوبی کیا گیا ملتان سے یہ ایک خبر ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کیا جائے گا رضا ملک بھی وہی موجود ہے رضا ملک بتائیے گا تیاریاں کیسی کی گئی ہیں اور کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں جوڑوں کو کیا کیا تحائیر دیا جائیں گے جی جمعہ کے مبارک دن کا انتخاب کیا گیا ہے اس تقریب کے لیے اور جو ساٹھ جوڑوں کی اجتماعی شادی کرائی جائے اور اس کے لیے تمام تر جو انتظامات کا سہرہ ہے وہ سجا ہے سلمان نعیم رکھنے صبحی اسمبلی ہیں اور اس حوالے سے وہ خود پندال جو سجا ہے اس تقریب کے لیے آٹھ ہزار مہمانوں کو تو باقاعدہ طور پر مدعو کیا گیا ہے کہ وہ اس تقریب میں شریک ہوں گے ساٹھ جوڑے ہو گے تین سٹیجز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں ایک ساٹھ دلونوں کے لیے ایک ساٹھ دلوں کے لیے جبکہ ایک بھی جو خصوصی مہمان ہے وہ موجود ہوں گے جہانگید تارین بھی اس تقریب میں شرکت کے لیے ملتان پہنچیں گے اور ابھی بھی صورتحاد یہ ہے کہ یہاں دن کے ساتھ سما کے آگیا ہے اور باقاعدہ طور پر صوفے اور کرچیاں جو آٹھ ہزار مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے جو انتظامات کیے جا رہی ہیں خصوصی پکوان کھانے جو ہیں وہ مہمانوں کی توازوں کے لیے تیار کیا جائیں گے اور آٹھ ہزار مہمانوں کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کیا گیا اور اس حوالے سے یہاں اس پندال میں تمام تر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے موجود ہیں ایر اکسٹو بھائی ساملی سلمان نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سلمان کیا کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں اور کہاں کہاں سے لوگ اس تقریب میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے شہر سے جو موززین کو اور میرے ہلکے پی پی دو سو سترہ کے جو علاقے کے موززین ہیں اپنے اپنے علاقے کے جو بڑے ہیں ان لوگوں کو بلائیا گیا ہے اس کے بعد پارلیمنٹیرینز جو ہیں ہمارے امین ایز ہمارے ام پی ایز میرے کولیگ جو ہیں ان کو بلائیا گیا ہے کچھ منسٹرز ہیں اس کے بعد جہنگیر خان ترین صاحب ہوں گے اور بھی جو میرے دوست حباب ان لوگوں کو بلائیا گیا ہے تو یہ جوڑوں کو جو ہے یہ اٹھکی ارس میں نکال کیا کیا تحایف کیا کیا دیے جا رہے ہیں کیا کیا ان کے لیے جوڑوں کے لیے آپ نے کیا تحایف کیار کر رہے ہیں جوڑوں کے لیے جو پورا جہیز کا سمان ہے وہ سارا میری طرف سے دیا جا رہا ہے جو بھی ضروریات زندگی کے لیے جو جہیز کا سمان ہوتا ہے دولن کو دیا جاتا ہے ایک ماں باپ کی طرف سے وہ میری طرف سے دیا جا رہا ہے ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی جوڑوں کے اوپر یا ان کے والدین کے اوپر تمام طرح ذمہ داری میں نے اپنے سر قبول کی ہے اور ان کے ذمہ داری صرف یہ ہے کہ انہوں نے تیار ہوگی کل پنڈال میں یہاں پر پہنچنا ہے لڑکے والوں نے براد لے کے آنا ہے اور لڑکی والوں نے اپنے جو ہے وہ فیملی والوں کے ساتھ آنا ہے تاکہ یہاں سے رخصتی ہو سکی ان کی مکمل اور باقی ساری رسمات اداز ہو سکتے تو ابھی انتظامات کی کیا صورتحال ہے کتنی کرچیاں جو ہے وہ پنڈال میں سجا رہی ہیں کس طرف سے جو ہے وہ راستہ رکھا گیا ہے مہمانوں کے عام دولفت کے حوالے سے جی اس میں آٹھ ہزار جو ہے وہ افراد کی سٹنگ کا انتظام کیا جا رہا ہے آٹھ ہزار افراد کے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے اس میں ایک وی آئی پی ہماری جو ہے وہ انٹری ہوگی یہاں سے وی آئی پی جن کو کارڈ دیئے گئے ہیں انویٹیشن وہ کارڈ کے ذریعے یہاں پر انٹر ہو سکیں تو اس کے بعد جو لڑکی والے اور لڑکے والوں کی جو گیدرنگ ہوگی اس کی جو ہے وہ انٹری دوسری جانب سے ہے اور پارکنگ کا انتظام بھی باہر وسیع پیمانے پر کیا گیا ہے تو دو الگ الگ انٹریز ہوں گی زیادہ انٹریز ہم نے اس وجہ سے لی رکھی اس کو منیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایک وی آئی پی انٹری ہے اور جن کی شادیاں ان کی انٹری ہیں دو انٹرییں رکھی گئی ہیں یہاں پر جی اس سوالے سے ایرکس بری سلمان نے کہا کہ تمام تر جمعہ داری انہیں اپنے سن لی ہے اور وہ اس کو بخو بھی نبھائیں گے بھی اور اس سوالے سے وہ خود یہاں موجود ہیں تمام تر تیاری ہیں انہوں نے کر لی ہے پندال کو سجایا جا رہا ہے اور مہمانوں کو بھرپور باعزت طریقے سے بیٹنے کے لیے ان کی جگہ بنائی جا رہی ہے جبکہ باراج وہ یہاں لائی جائے گی اور رکستی کا عمل بھی ساٹھ جوڑوں کی رکستی بھی یہاں اسی پندال سے وہ اپنی موجودکی میں کلائیں گے اور اس سوالے سے جو موززین شہر ہیں جو موززین علاقہ ہیں اور جب مہمان خصوصی ہیں جنگیل تین وہ بھی یہاں موجود ہوں گے اور تمام جوڑوں کو اپنی دعاوں اور نیک کمنلاؤں کے ساتھ اقصد کریں گے جی جی ٹھیک ہے رضا ملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ساٹھ جوڑوں کی شادی ہو رہی ہے آٹھ ہزار سے زائد افراد کو مدو کیا گیا ہے جہے اس کا پورا سامان دیا جائے گا بہت شکریہ رضا ملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے عمران خان کا سوروسہ کارکردگی کی تقریب سے خطاب وزیر آزم کے اپنے خطاب میں جنوبی پنجاب کے لیے کوئی لفظ نہیں جنوبی پنجاب صوبے پر کام ہو رہا ہے مشیر وزیر آزم شہزاد درباب کا ایسا کہنا ہے وزیر آزم کی ایک مرتبہ پھر وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بستار کی تعریف وزیر آزم نے اپنے خطاب میں جنوبی پنجاب کے لیے کچھ بھی نہیں کہا جنوبی پنجاب کے باسی اپنی ٹی وی سکرینز کے سامنے بیٹھے رہے کہ وزیر آزم عمران خان لفظ کہیں گے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے بات کریں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کنٹرولر نیوز جمشید رزوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جمشید صاحب بتائیے گا کہ اپریل کے مہینے میں انتخابی مہم کے دوران عمران خان نے یہ کہا تھا کہ حکومت میں آتے ہی ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا اعلان کر دیں گے سو روز گزر گئے ہیں اعلان نہیں کیا گیا دیکھیں خاص طور پر جو آج کا خطاب تھا سو دن مکمل ہونے پر اس کے حوالے سے توقع یہ کی جاری دی کہ شاید عمران خان عمران پاکستان اس حوالے سے یقینا کچھ نہ کچھ کہیں گے اور یہ بات اس لیے بھی کہی گئی کہ جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اہم رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن میں کئی صحبائی وزراء بھی شامل ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ وہ 29 تاریخ کو وزیراعظم جنوبی پنجاب کے حوالے سے اہم اعلان کر سکتے ہیں اور خاص طور پر صوبے کے حوالے سے نہ بھی صحیح تو جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے بارے میں اس کے قیام کے بارے میں اعلان وزیراعظم پاکستان خود کریں گے لیکن آج جو خطاب ہوا اور خود وزیراعظم نے جتین دیر بھی سکرینز پہ رہے اور ڈائیس پہ رہے اس میں انہوں نے بہت سے معاملات پر اور ایشوز پہ بڑی تفصیل سے بات کی لیکن اگر ذکر نہیں کیا تو جنوبی پنجاب صوبے کا نہیں کیا جو توقع کی جا رہے تھی اعلان کی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی اس حوالے سے بھی کوئی ذکر نہیں جنوبی پنجاب کا کوئی لفظ بھی وزیراعظم کے آج خطاب میں نظر نہیں آیا لیکن وزیراعظم کے خطاب سے پہلے مشیر وزیراعظم عرباب شہزاد نے جو گفتگو کی اور جو خطاب کیا اس میں انہوں نے البتہ تین چیزیں واضح طور پر کہیں انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب صوبے پر کام ہو رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنوبی پنجاب صوبے کے لیے سلانہ ترقیاتی پروڑام الگ ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنوبی پنجاب جو سیکریٹریٹ ہے وہ اعلان اس کا کر دیا جائے گا لیکن وہ کام کرے گا جون دو ہزار انیس سے پہلے تو یہ تینوں وہ باتیں ہیں جو واقعی اعلانات وزیراعظم پاکستان سے توقع کیے جارہے تھے لیکن وزیراعظم کے مشیر نے یہ باتیں کی ہیں وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کوئی لفظ جنوبی پنجاب کے بارے میں سرائی کی علاقے کے بارے میں صوبے کے بارے میں سیکریٹریٹر کے بارے میں نہیں کہا البتہ انہوں نے ضرور یہ کہا کہ انہوں نے پنجاب کے وزیراعظم سردار عثمان وزدار کی ضرور تعریف کی اور ایک سے زیادہ دفع کی اور یہ بھی کہا کہ ان کا تعلق اس علاقے سے ہے لیکن صوبے کے حوالے سے جیسے سو روزہ پلان میں ذکر کیا گیا تھا اور وزیراعظم نے خود بھی کمیٹری بنائی تھی مخدوم شاہ مہود قریشی کی سربراہی کی مو بھی شامل تھے اور مخدوم خسرو بختیار بھی جو فاقی وزیر ہیں دونوں کابینہ کے ممبر ہیں اور اس پر کمیٹری نے کیا کام کیا ہے یہ وزیراعظم نے اپنے خطاب میں خود اپنی زبان سے تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا اس حوالے سے ضرور جیسے آپ بات کریں کہ مایوسی ہوئی ہے لیکن وزیراعظم کے مشیر نے البتہ اس کا ذکر ضرور کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو فوری طور پر توقع کی جاری تھی سیکریٹریٹ کے حوالے سے اور پھر کہ وہ کم از کم فوری طور پر شاید نئے سال کے شروع میں کام ہو جائے اس کا شروع ہو جائے یا پھر اعلان کم از کم ہو جائے لیکن اعلان کیا تو صحیح لیکن وزیراعظم نے نہیں اعلان کیا تو صحیح لیکن وزیراعظم نے نہیں بلکہ مشیر وزیراعظم نے کیا ہے رضوانی صاحب آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے گا بیورو چیف ملتان رضا ملک نے ہمیں جوائن کر لیا ہے رضا ملک صاحب بتائیے گا کہ وزیراعظم پنجاب سردار اسمان بزدار نے کرلاہور میں اجلاس طلب کیا اور اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھی انہوں نے یہی کہا کہ وزیراعظم عمران خان سو روزہ کارکردگی کی جب بات کریں گے تو جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی بھی بات کی جائے گی انہوں نے کوئی الفاظ نہیں کہے ایک جملہ تک نہیں کہا کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنایا جائے گا مہابلپور صوبہ بنایا جائے گا یا سراکستان صوبہ بنایا جائے گا انہوں نے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں لوگوں کے کیا جذبات ہیں کیا آپ کی کوئی بات چیز ہوئی لوگوں نے بھی ٹی وی سکرینز کے سامنے بیٹھے رہے تھے جی بلکل لوگوں کی جو بڑی تعداد ہے ان کو اس حوالے سے شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے جنوبی پنجاب کی جوابہ میں وہ منتظر تھے کسی فیصلے کے کسی بھرپور فیصلے کے اور ایسی انہونی کے انتظار کر رہے تھے کہ صوبہ کا جو ہے وہ باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا لوگوں نے اس حوالے سے جو توقعات ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت سے باندھ لی تھی اور یہی سوچ رہے تھے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ ان سو دنوں میں ہی جنوبی پنجاب صوبہ کا جو منصوبہ کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا لیکن اس حوالے سے جو مقرف کمیٹیاں تشکیل دی گئی پرائم میرسٹر کی طرف سے اور اس کے بعد ایک تیرا لکھری اگزیکٹیف کانسل جو ہے وہ چیف میرسٹر کی طرف سے بھی تشکیل دی گئی اس صوبے کے حوالے سے اور ملتان میں جو ایک صفصہ شروع ہوا کہ یہاں ایک سب سے چیف ٹرائم کیا جا رہا ہے چودہ سپیشل سیکٹر ہوں گے ایڈیشنل چیف فیکٹری کی سطح کہ یہاں بیٹھیں گے ایڈیشنل آئی جی ہوں گے اور ان کے ساتھ تین ڈی آئی جیز بھی یہاں موجود ہوں گے ایک سچ جو لوگوں کو اس حوالے سے جو افواہ ہیں جو ریومرس ہی اور بالخصوص جو ایک ایک محکمہ بیڈنگز کو بھی ایک بیٹھا گیا کہ یہاں جو عمارت ہے جس میں ستر سے سو کمرے ہیں اس کی کلاش ہوئے فوری طور پر شروع کی جائے اس حوالے سے کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر جو میٹرو پروجیکٹ کا حصہ ہے وہ کلازہ بھی دیکھا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو پاکتو سکول کے لیے جو ملتان تک کی آتی ادارہ کی بیڈنگ تھی اس کو بھی دیکھا گیا جو ڈیشن کمپلیکس کے حوالے سے بھی امور زیرے بحث رہے کہ یہاں جو ہے وہ سکیٹ قائم کے ادارہ ہے اور اس حوالے سے وست جنوری تک کی جو اطلاعات تھی جنوری کے وست تک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس حوالے سے جو شروع کر دیا جائے گا اور تو سب سے بڑھ کے یہاں لوگوں کو جو اس بات کا ایک 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 یقین تھا کہ جو پرائم نیسٹر ہے عمران خان جب وہ کتاب کریں گے سو دن کی جو کارکت کی ہے وہ بیان کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے حوالے سے جو عملی پیش رہت ہوئی ہے یقیناً اس پر بھی اعتماد میں لیں گے ایک قوم کو اس حوالے سے بھی آگا کریں گے اور جنوبی پنجاب کے لوگوں نے اور بے خصوص جو عوامی نمائندوں نے جو ووٹ حاصل کی اور جو یہاں لوگوں نے جو لیلہ شبہ ایک جامع تقریر تھی تاریم کے اوپر بات کی صحت کے اوپر بات کی چھوٹے طبقے کے حوالے سے بات کی تنقودار طبقے کے حوالے سے بات کی اگر بات نہیں کی تو جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے بات نہیں کی بہت شکریہ رضا ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جمشید رزوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وزرعظم کی سو روزہ کارکردگی کی تقریب سے خطاب ہوا اور خطاب میں انہوں نے بہت کچھ کہا نہیں کہا تو جنوبی پنجاب صوبے کے لئے کچھ نہیں کہا اور اب رکھ کر شکریہ خان کا تو بیرون ملک پرار ہونے والے استحاری انجرپول کے ذریعے سعودی عرب سے گرفتار کر لیے گئے واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا انایت اللہ نے شاہد اقبال محمد نواز اور محمد امیل کو پانچ سال پہلے قتل کیا تھا ملزم انایت اللہ نے دو ہزار تیرہ میں کلیشن کوف سے پائر کر کے تین قتل کیے تھے زیشان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ دیرہ غازی خان میں بیرون ملک پرار ہونے والے استحاری انجرپول کے ذریعے سعودی عرب سے گرفتار کیے گئے ہیں واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ہے انایت اللہ نے شاہد اقبال محمد نواز محمد امیل کو پانچ سال پہلے قتل کیا تھا ملزم انایت اللہ نے دو ہزار تیرہ میں کلاشن کوف سے پائر کر کے تین قتل کر دیئے تھے بات کریں گے زیشان سفدر سے زیشان بتائیے گا اگر افتاری عمل میں آئی ہے زیشان اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اپ ڈیٹ کیجئے گا ایسا والے سے زیشان غالبا ہمیں سن نہیں پا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ رغازی خان میں بیرون ملک پرار ہونے والا اشتہاری انٹرپول کے ذریعے سعودی عرب سے گرفتار ہوا ہے واردات میں گرفتار ہونے والا اسلحہ بھی برامت کیا گیا ہے انایت اللہ نے شاہد اقبال محمد نواز اور محمد امین کو پانچ سال پہلے قتل کیا تھا ایک مرتبہ پھر رابطہ کیا ہے زیشان سفدر سے زیشان آگاہ کی جگہ اشتہاری کو گرفتار کر لیا گیا زیشان سفدر سے ایک مرتبہ پھر رابطہ منکتہ ہو گیا آپ کو بتائیں کہ رغازی خان میں بیرون ملک پرار ہونے والا اشتہاری انٹرپول کے ذریعے سعودی عرب سے گرفتار کر لیا گیا واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا انایت اللہ نے صاحب اقبال محمد نواز اور محمد امین کو پانچ سال پہلے قتل کیا تھا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمیشنر آفیس میں ڈپٹی کمیشنر شوزف سعید کی سربراہی میں مہک میں ریونیو کی کارکردگی جانچنے کے حوالے سے جائزہ جلاس کا انقاط کیا گیا ہے جس میں ڈپٹی کمیشنر کو بتایا گیا ہے کہ باون کروڑ روپے سے زائد کی روہ مار ریونیو وصولی کی گئی ہے ڈپٹی کمیشنر آفیس میں ڈپٹی کمیشنر شوزف سعید کی سربراہی میں مہک میں ریونیو کی کارکردگی جانچنے کے حوالے سے جائزہ جلاس کا انقاط کیا گیا جس میں ڈپٹی کمیشنر کو بتایا گیا کہ باون کروڑ پیسے زائد کی روہ مار ریونیو وصولی کی گئی کمیشنر ملتان نے شہر اولیہ سمیت خانواہ لودھران اور ویہاڑی میں صفائی شہراؤں کی آرائش اور سجرکاری کے احکامات جاری کر دیے چاروں اسلاح سے خطرناک بل بورڈ بسلے کی لچک تیتاریں اور وال چوکنگ کے خاتمے کی ہدایت بھی جاری کر دی کمیشنر ملتان امران سکندر بلوچ کی زیر صدارہ ڈیوین بھر کی خوبصورتی صفائی سترائی اور تضیین و آرائش بارے جائزہ اجلاس ہوا ہے کمیشنر نے ڈیوین کے مطالقہ ڈیوٹی کمیشنر کو اپنے ازلاح کی خوبصورتی بارے جامعہ پلان بنانے کی ہدایت کی انہوں نے حکومتی ویجن کے مطابق شہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے تمام وسائل بروے کارڈ لانے کی احکامات دیے کمیشنر نے گرین بیلس کی صفائی پارکو کی اپگریڈیشن تمام اسلام شجرکاری اور شہراؤں پر خوبصورت ڈیزائننگ کرنے کی ہدایت کر دی انہوں نے پی ایچ اے کو شہر کی خوبصورتی بارے جامعہ پلان کمیشنر آفیس جامعہ کروانے کا حکم دیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر ملتان مدسر ریاض ملک ایڈیشنل کمیشنر سرپاراز احمد آسیسٹن کمیشنر منصور احمد اور ویڈیو لنک پر مطالقہ ازلا کے ایک بچے کی جان بچاتے ہوئے اپنی دونوں ٹانگوں اور بازوں سے محروم ہونے والا بہاولپور کا غریب محنت کا شفاکو کا شکار ہو گیا چھے بچوں اور بیوی کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہ تو ٹانگیں ہیں اور نہ ہی کندھا ریپورٹ کر رہے ہیں اتھر لا شاری زندگی ایک ٹرین کی ماند ہے جو آگے ہی بھڑتی رہتی ہے بہاولپور کے محنت کا سعید احمد کی زندگی بھی ایسی ٹکرین سے ٹکرائی اور اسے ہمیشہ کے لیے مازور کر کے آگے بھڑ گئی سعید احمد پٹڑی میں پھن سے ایک بچے کو بچاتے ہوئے مازوری کا اشکار ہو گیا اس میں ایک عورت ایک بچہ تھا اور بچہ کس طرح بھی پسنی چیلے گیر گیا ساڑھے تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن آج تک اس انسان دوست شخص کا پرسان حال کوئی بھی نہیں بن سکا سعید احمد کا جسم اب چھے بچوں اور بیوی کا بوجھ اٹھانے سے بھی کاثر ہے سعید احمد کا کہنا ہے کہ غربت کا یہ عالم ہے کہ فاکو نے ڈیرہ ڈال لیا ہے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے لیکن کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کیمرہ ٹیم کے ہمرا اتر لا شاری بہاول پور شگر کین سیزن کے حوالے سے اہم اجلاس منقط کیا گیا شگر ملز کو تیس نومبر کو نہ چلائے جانے کے حوالے سے لاحے مر پر غور بھی کیا گیا حکومت کی ہدایت کے مطابق تیس نومبر کو شگر کین سیزن شروع ہونے پر ملز کو چلائے جانا تھا شگر ملز کے بھروقت نہ چلائے جانے کے معاملے پر ڈپٹی کمیشنر آفس میں اہم اجلاس کا اینکات کیا گیا جس میں شگر ملز کے تیس نومبر کو تاریخ پر عمل درامت نہ ہونے کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا شگر ملز انتظامیہ کے تحفظات سنے گئے اور ان کے حل پر گفتگو بھی کی گئے ڈپٹی کمیشنر لیا بابر شبیر کا سینئر افسران کے ہمراہ شگر ملز کا دورہ کرشنگ سیزن بارے تبادلہ خیال کیا گیا بابر بشیر نے مل منشمنٹ کو تیس نومبر سے کرشنگ سیزن دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے حکومتی فیصلے سے آگاہ کیا ڈپٹی کمیشنر لیا بابر بشیر نے ڈپٹی ڈائریکٹر محولیات ایکسین انہار ڈپٹی ڈائریکٹر اگری کلچر اسسسٹنڈ ڈائریکٹر لیور ڈسٹک سیول دیفنس آفیسر سیکٹری دی آٹی اے ایڈیشنر کمیشنر اور دیگر اثران کے ہمراہ اچانک شگر مل کا دورہ کیا ہائی کورٹ بار اسوسییشن ملتان کے زیر احتمام سینئر جج جسٹس عبادر رحمان لودھی کے احساس میں الودائی تقریب کا انعقاد کیا گیا سابق گورنر پنزاب لطیب خوصہ اور سینئر وکیل نیم بخاری نے بھی شرکت کی ریپورٹ کریں گے جنرے دنپر ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے زیر احتمام ہائی کورٹ ملتان بنچ کے سینئر جج جسٹس عبادر رحمان لودھی کے اعزاز میں الودائی تقریب ہائی کورٹ کے نظیر صدیقی حال میں منقد کی گئی جسٹس عبادر رحمان نے کہا کہ میں نظام کی بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا وہ انہوں نے کیا اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کام کیا جائے منصفی کے منصف پر فائز ہونے کے بعد صرف انصاف کا تقاضی پورا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پڑھے لکھے نوجوان نائب قاصد اور خاک روب کی اسامیوں پر درخواستیں دینے پر مجبور ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی غیر معمولی کام نہیں ہوا میں نے اس منصف کے تقاضے ان تقاضوں کے مطابق جو اس منصف سے تقاضے تقاضہ کرتے ہیں وہ پورے کیے ہیں اور اللہ کا خوف ذہن میں رکھ کے دل میں رکھ کے اپنا کام کیا ہے صدر ہائی کورٹ بار اسوسییشن خالد اشرف خان نے کہا کہ جسٹس عبادر رحمان لودھی کابل اور مہربان جج ہیں قانون آئین کا تابع ہے اور آئین قرآن کا تابع ہے بہت کم ججی صاحبان ایسے ہوتے ہیں جو عدالت کے ہر شعبہ میں یک سامحہ عبادر رحمان لودھی صاحب کشمار ایسے ہی ججی صاحبان میں ہوتا ہے صدر بار اسوسییشن نے جسٹس عبادر رحمان کو شیلڈ اور ہائی کورٹ بار کی لائف ٹائم میمبرشپ پیش کی تقریب میں جسٹس مجاہد مستقیم جسٹس جواد حسن جسٹس انوار الحق جسٹس فاروق حیدر جسٹس عابد علی شیخ صاحبی گورنر پنجاب سردار لطیف خوصہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نئیم بخاری حافظ اللہ دیتا کاشف اور شیخ جمشید حیات سمیت دیگر شریک تھے کیمرہ میں نامر شاہ کے ساتھ جنید انور ملتان رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اسے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے صرف اتنا